خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر میں اس کو پانچ لاکھ روپے انام دوں گا پانچ لاکھ روپے آپ انام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جہلمی کو قدل کرے گا سو فیصد میں اعلان کرتا ہوں ہمار بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا اللہ کے فضل سے ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ پولیس کا ادارہ ہو جوڈی شریکہ ہو ایسا یہ ہو یا فوج ہو ان کے جتنے اوپر تک بڑے ہیں نا ان سے الحمدللہ میں ان کونٹیکٹ ہوں بلکہ خود انہوں نے اس حوالے سے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی ہے جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو اور پاکستان کو بدنام کیا جن کی وجہ سے ایف ایٹی ایف کی گری لیسٹ میں پاکستان آیا اور ہمیں ضرب عزب اور رد الفساد جیسے فوجی آپریشن بھی لانچ کرنے پڑے جس میں سب سے بڑی قربانی پاکستان کی عوام نے دی اس کے بعد پاکستان کی پولیس نے دی اور پھر پاکستان کی فوج کا نمبر آتا ہے چونکہ میں ایک ذمہ دار پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ میرا ایک بیگراؤنڈ بھی چونکہ منسٹری آف دیفنس ہے نائنٹین گریڈ میں میں سرف کرتا رہا ہوں بینگ میکینکل انجینئر اور نیس قوم کے دارے سے میں نے ریٹائنمنٹ لی اور پلس مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ میں نے کتنی گفتگو کرنی ہوں کتنی نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے پاکستان دوبارہ ایف ایٹی ایف کی گریڈ لسک میں نہ چلا گیا جو ایکس ڈی جی تھے ایف آئی اے کے نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں انہوں نے مجھے خود سون کر کے کہا کہ سر ساڑھے سات ہزار اپلیکیشنز آپ کے خلاف پورے ملک سے آئی تھی ایف آئی اے میں جس میں آپ کو کادیانی ڈکلیئر کیا انہوں نے تو میں نے ساری کٹھی سٹیپل کر کے اور آنک کی طرف سے جو بیانے حلفی آپ نے بھیجا اوپر لگا کے تو میں نے اس کو سائٹ پھنگ دی یہ اوقات ہے تمہاری اپلیکیشنز کی جھوٹو مجھے اب اپنا اسلام بلوانے کے لیے تمہارے سیٹیف کیٹ کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جن کے اببو نے چشدی رسول اللہ پڑھوایا اور تمہارے اببو نے اس کو چھاپا اور آج ہمارے کہنے پر تم لوگ پیچھے ہٹ گئے کچھ ایسا پہلے تک تو تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہو جن کے بزرگوں نے عشب علی رسول اللہ کلمے کو انڈورز کیا توحید سے آری لوگ اہلے بیعت کے گستاخ صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انجیریر صاحب جائے وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں صحابہ کے بھی گستاخ ہیں اہلے بیعت کے بھی گستاخ ہیں اولیاء کے بھی گستاخ ہیں ہاں ایک بار ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پر ڈکے مارے میں ڈنکے کی چوٹ پر ان کا گستاخ ہوں تمہاری نظر میں تو ہوں کیونکہ میرے نبی صاحب ہر کوئی نہیں تیرے بابتیں شاہی کوئی نہیں لے جو اپنے بابت ہوں جنہوں نے اپنے نوازے کلمے پڑھائے نے اس کے باوجود ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں تمہارے مسجدوں میں تمہارے پیسے نمازیں پڑھتے ہیں چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی بہت کا مسئلہ ہے کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے بریل بھی دیوبندی آل ادیشیہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں اس کے باوجود تم لوگ کا ایٹیچوٹ کس کی سمجھتے ہیں تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے آخری فرقے کا آخری بندہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا اور اسی قبر پر میں وٹی کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا مجھے پتہ ہے کہ آپ کا بڑا بھائی بھی ازاد ہو چکا ہے یہ کمیشہ وال کو یعنی شیطانِ لائن اس لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان میں تو ہم مصروف تھے رمضان کے فورم بعد ہم تحریک چلائیں گے جب ہمارے بڑے بھائی شیطانِ لائن نکلائیں گے ان کی سرکردگی میں تو سرگار چلاؤ جنہی مرضی چلاؤ کتے کیوں کا آدمی تمہاری ایک کلیپ چڑھاتے ہو نا نیچے دیکھ لو کمیٹس پڑھ کے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی اس طرح کا موقع آیا پھر بھی کوئی پارٹی جتھا بنانا یا آرم کنفلیٹ کرنا یہ نہیں ہے وہ زازد اگر کوئی چیز ہوئی وہ پھر آپ کو دارے ارکم جیلم اکیڈمی خود بتائے گی کہ جناب ہم نے یہ سوشل میڈیا کے اوپر معاملات کو لے کے چلنا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم نے کوئی اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی تو پرفارم نہیں کرنی اس وجہ سے نہیں کہ ہم کسی سٹیٹ کے ادارے سے ڈرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم تو سٹیٹ کے اداروں کو کہتے رہے کہ آپ نے پولٹکس میں پنگا نہیں لینا آپ نے اپنا کام کر رہے ہیں تو ہم کیسے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس کا جو اکتانہ ہے ہم کتنے سالوں سے اپنے ریاستیداروں کو دیتے رہے ہیں تو کام میں خود تو نہیں کر سکتا جبکہ آپ انہوں نے اپنا قبلہ بھی کافیت پر درست کر لیا لیکن ابھی بڑی ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے جب بھی اٹھتے ہیں مجھے قادیانی ڈکلیئر کرتے ہیں اور ساتھ کہیں گے نہیں مرزا آگئے بھئی آگے جوائنٹ چیف اس وقت جو ہے نا صاحب شمشاد مرزا ان کے نام میں مرزا کسی ملک کو نہیں نظر آ رہا اور میں مرزا اس وقت تھا اور میرے اببا جی کے نام کے ساتھ مرزا اس وقت لکھا جاتا تھا جب تمہارے ملانت کے استیاروں کے اوپر میرے اببو کا نام لکھا ہوتا تھا موانے خسوسی اس شخص کو قادیانی کہہ رہے ہو جس نے غلام آمد قادیانی دجال کا علمی معاظبہ کیا جائیں میری ویڈیوز دیکھیں دنیا میں اس وقت صرف میری ویڈیوز ہیں علمی معاظبے کے اوپر باقی سب نے صرف اس کو گالیاں نکالی ہیں میں نے ٹیل بی والوں سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنی تحریک کو کہیں اینٹی قادیانی تحریک ختمین بہت کا تو مطلب یہ ہے کہ چاہے غلام آمد قادیانی دجال ہو یا کوئی صوفی بابا ہو یا اس کے ماننے والے ہو یا اس کی طرف منصور کتابیں ہو جن کو تم لگ پرنٹ کر رہے ہو جن جن لوگوں نے اپنے ناموں کے قلمے پڑھائے یا انڈورز کیے چیستی رسول اللہ یا عشری رسول اللہ ان کو بھی تم اسی کٹیارے میں لاکے کھڑا کرو سلام علیکم ورحمت اللہ لا حول ولا قوت الا اللہ باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمتک استغیف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتینا من لدھنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الیوم الدین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہی وازواجہی اجمعین الیوم الدین الحمدللہ آج تئیس اپریل دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر نائنٹی ون منعقد ہونے جا رہے ماشاءاللہ تعالی آج دو شوال المکرم چودہ سو چوالیس ہجری بھی ہے یعنی عید الفطر کا دوسرا دن ہے اس کے باوجود آپ لوگوں کا شوق ہے کہ اتنی تعداد میں آپ لوگ آئے میں ویسے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ظاہر ہے گھروں میں لوگوں کی مصروفیات ہوتی ہیں اور یہ عید کے دن تو شادی شدہ لوگوں کے لیے خصوصا سسرال جانے کے دن ہوتے ہیں بچوں سمیت اس کے باوجود ماشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا شوق ہے کہ آپ آئے ہیں اور میں نے اسی لیے ناغہ نہیں کیا تھا مجھے پتا تھا بعض لوگ عید کی چھٹیوں میں بڑے کم دنوں کے لیے باہر کے ملکوں سے آتے ہیں اور یہ بڑی زیادتی ہے کہ وہ جیلم اکیڈمی وزٹ نہ کر سکیں اگلی اتوار سے پہلے انہوں نے واپس بھی جانا ہوگا تو پھر میں نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ اگرچہ یہ ویری نیکس ڈی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا چار دن ایسے ہیں کہ ایکزیکٹلی ان دن اتوار آ جائے نا تو پھر ہم اتوار والے دن پروگرام نہیں کرتے بارو بلول دس محرم اور عید الفطر اور عید الادحا اور عید الادحا میں بھی صرف پہلا دن باقی دو دن تو قربانی کے ہوتا ہے نا اس سے اگلے دن اگر اتوار بنتی ہے تو ہم کر لیتے ہیں اگر ایکزیکٹلی ان دنوں میں اتوار آ جائے تو پھر اتوار سے پہلے جو جمعہ ہوتا ہے نا وہ ہم کرتے ہیں کیونکہ اس دفعہ اتوار کی اید تو نہیں بن رہی تھی سیٹرڈے کی بن رہی تھی اس لیے پھر ہم نے اتوار ہی رکھا اگر یہ اید اتوار کو آ جاتی تو پھر ہم اتوار سے دو دن پہلے جمعہ کو ہمارا یہ پبلک سیشن ہونا تھا اور اس کی ناؤسمنٹ اب تو ما شاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی آسانی سے ہم پوسٹ بھی لگا دیتے ہیں اور ہمارے فران بھئی نے جیلم اکیڈمی کی نیوز کے اعتبار سے اپنے شوق سے ایک چینل بھی بنایا ہوا ہے اس پہ بھی وہ چیزیں وقتاً فوقتاً ڈال دیتے ہیں جو بھی نئی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں برحال اس ویک کی تو سب سے بڑی اپ ڈیٹس جو ہے وہ ایک سلف موٹیویٹڈ دہشتگرد کی طرف سے ہمارے حماد چیما بھائی کے ساتھ جو اس نے حرکت کی ہے اور بڑی بزدلی دکھائی ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک خاص قسم کی یعنی اوفیشل قسم کی وردی پہن کے اس نے جو ہے وہ اتنے زیادہ دہشتگرد جمع کر کے تو سریام ان کے ساتھ یہ والا معاملہ کیا اور انہوں نے بھی حمد دکھائی ہے ماشاءاللہ تعالی آج آگئے ہیں اور ادھر ہے جی مہاد بھائی میرے پاس آگے کھڑے ہو نا میں آپ کو ساتھ بٹھا کے ذرا اداروں کے بھی کان کھولوں اور باقیوں کے بھی کہ ہاں جی ماشاءاللہ تعالی حماد بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا اللہ کے فضل سے ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں خواہ وہ پولیس کا ادارہ ہو جوڑی شریکہ ہو ایف آئی اے ہو یا فوج ہو ان کے جتنے اوپر تک بڑے ہیں نا ان سے الحمدللہ میں ان کانٹیکٹ ہوں بلکہ خود انہوں نے اس حوالے سے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی ہے وہ ہمیں پتا ہے اس کا اتنا نہ کوئی قد کاٹ نہیں کہ ہم اس کا نام بھی لینا یہاں پہ ضروری سمجھتے ہیں اور نہ وہ کسی تنظیم کی طرف سے مورٹیویٹڈ تھا کیونکہ جتنی یہ بڑی بڑی تنظیم ہیں جن کے اوپر لوگ شک کر رہے تھے خصوصاً ٹی ایل پی ان کے جو اپنے سربراہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں سعاد رزوی صاحب نے میں ان کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے خود رابطہ کر کے یہ سب کچھ اپنے حوالے سے کلیریفائی کیا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی اگر کوئی خدا نہ خاصتہ ایسا ایونٹ ہوا تو ہم قانون نہیں اس کو لے کے چلیں گے آپ بیٹھیں جو در بات یہ کہ یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے اس کو اگر میں خود قانون ہاتھ میں لیتا خدا نہ خاصتہ تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ کو پتا ہے پاکستان میں فرقوں کی اور جماعتوں کی تداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنے زیادہ میرے سٹوڈنٹس ہیں اور سارے کے سارے ینگ جنریشن اور سب سے بڑھ کر یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی کھر دماغ جماعتوں جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو اور پاکستان کو بدنام کیا جن کی وجہ سے ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں پاکستان آیا اور ہمیں ضربِ عزب اور رد الفساد جیسے فوجی آپریشن بھی لانچ کرنے پڑے جس میں سب سے بڑی قربانی پاکستان کی عوام نے دی اس کے بعد پاکستان کی پولیس نے دی اور پھر پاکستان کی فوج کا نمبر آتا ہے لیکن عوام اور پولیس مظلوم ہے ان کے شہداء کو کہیں گینا نہیں جاتا جب بات ہوتی ہے تو فوج کی ہوتی ہے یقینا ہونی چاہیے لیکن یہ سب سے زیادہ وکٹم جو ہے وہ عوام اور پولیس ہوتی ہے کیونکہ پولیس ہمارا ایک فرنٹ لائن سمجھ لیں ایک ڈیفینسیو نظام ہے سیولی نیجنسی ہے تو ان بدماش تنظیموں کے بھی جو لوگ تھے نا ان میں سے بھی کتنے سارے لوگ ریورٹ ہو کے ہمارے سٹوڈنٹس بن چکے میں ہیں یعنی آپ کی بدماشیوں کی ٹریننگ بھی انہیں حاصل ہے اور وہ ایڈیاں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ سرکار اشارہ کریں جو آپ کہیں گے ہم کر دیں گے لیکن آپ کو ہوتا ہے میرا تو یہ مزاج نہیں میں تو شروع سے ہی بڑا ایک ڈیموکریٹک قسم کا بندہ ہوں اور میں اس طرح کے ایکسٹر جوڈیشل جو معاملات ہیں انہیں سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں خواہ وہ کسی مذہبی جماعت کی جانب سے ہوں خواہ سیاسی جماعت کی طرف سے ہوں خواہ ہمارے ریاستی اداروں کی طرف سے ہوں یہ شروع سے میرا آپ کو پتہ ہے سخت سٹانس ہے اس حوالے سے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جس چیز کو میں اتنا غلط کہتا ہوں خود وہی کام کرنا شروع کرتا ہوں تو یہ تو منافقت ہے اور یہی وہ کمزوری ہے جس کا پھر ہمارے مخالفین فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن چونکہ ان کے اس فائدہ اٹھانے سے کوئی ریزلٹ نہیں نکلنا جب تک کہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ قانون کی حکمانی کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور یقیناً وہ کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ میں ظاہرہ اب ان لوگوں کے نام تو آپ کو کیمرے میں نہیں بتا سکتا کہ کن کن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے بارال سب نے یہ کہا کہ ہم انشاءاللہ یہ عید کی چھوٹی ہیں یہ سارے کے سارے ایشو چند دنوں میں رزالو ہو جائیں گے انشاءاللہ اور قانونن ہم اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے اور چونکہ میں ایک ذمہ دار پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ میرا ایک بیگراؤنڈ بھی چونکہ منسٹری آف ڈیفنس سے ہیں نائنٹین گریڈ میں میں سرف کرتا رہا ہوں بینگ میکینیکل انجینئر اور نیس کوم کے ادارے سے میں نے ریٹائنمنٹ لی اب بھی میری زیادہ تر دوستی ہیں تو ظاہر ہے ریاستی اداروں میں ہی ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ میری پروپر سیکیورٹی کلیرنس اپنی بھی ہوتی رہتی ہے اور پلس مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ میں نے کتنی گفتگو کرنی ہے اور کتنی نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے پاکستان دوبارہ ایف ای ٹی ایف کی گریہ لسٹ میں نہ چلا جائے اسی لئے میں نے سوشل میڈیا پہ جب میرے حوالے سے بھی یہ ایک فیک قسم کی ایف آئی آر اور کاٹی ایسے وقتن فقتن کاٹتے رہتے ہیں جو ایکس ڈی جی تھے ایف آئی اے کے نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ سر ساڑھے سات ہزار اپلیکیشنز آپ کے خلاف پورے ملک سے آئی تھی ایف آئی اے میں جس میں آپ کو قادیانی ڈیکلئر کیا ہے انہوں نے تو میں نے ساری کٹھی سٹیپل کر کے نا اور آپ کی طرف سے جو بیان حلفی آپ نے بھیجا اوپر لگا کے تو میں نے اس کو سائڈ پہ پھینک دیا یہ اوقات ہے تمہاری اپلیکیشنز کی چھوٹو مجھے اب اپنا اسلام بنوانے کے لیے تمہارے سیٹیفکیٹ کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا اور تمہارے ابوں نے اس کو چھاپا اور آج ہمارے کہنے پہ تم لوگ پیچھے ہٹ گئے کچھ عرصہ پہلے تک تو تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہو ٹھیک ہے جن کے بزرگوں نے اشعب لی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا جن کی اپنی اوقات یہ ہے کہ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے سامنے جھگ جاتے ہیں توحید سے آری لوگ اہلِ بیعت کے گستاخ صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجیریئر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں صحابہ کے بھی گستاخ ہیں اہلِ بیعت کے بھی گستاخ ہیں اولیاء کے بھی گستاخ ہیں ہاں ایک بار ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکے مارے میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا گستاخ ہوں تمہاری نظر میں تو ہوں کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابت ہے شاہ ہی کوئی نہیں لے جو اپنے بابت ہوں جنہوں نے اس کے باوجود ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں تمہارے مشدوں میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے بریلوی دیوبندی اہلِ دیشیا سب کو مسلمان سمجھتے ہیں اس کے باوجود تم لوگ کا ایٹیچوڈ اس قسم کیا ہے تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے آخری فرقے کا آخری بندہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا اور اسی قبر پہ میں وٹی کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا باپے نے مار دیتے ہاں اون انہوں نے کٹر فالورز دی باری ہے تو یہ اس طرح کی چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا مجھے پتہ ہے کہ آپ کا بڑا بھائی بھی ازاد ہو چکا ہے یکم شہوال کو یعنی شیطانِ لائن اس لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان میں تو ہم مصروف تھے اور رمضان کے فوراں بعد ہم تحریک چلائیں گے جب ہمارے بڑے بھائی شیطانِ لائن نکل آئیں گے ان کی سرکردگی میں تو سرگار چلاو جنہی مرضی چلاو کتے کی اوقات نہیں تمہاری ایک کلیپ چڑھاتے ہو نا نیچے ذرا دیکھ لو کومیٹس پڑھ کے تو میں نے کوئی بندے بھرتی نہیں کیے ہوئے نہ میرے پاس جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر والا بجٹ موجود ہے نہ عمران خان صاحب والا بجٹ موجود ہے میرے پاس کوئی بجٹ موجود نہیں ہے یہ خود لوگ کرتے ہیں اور مزید کریں گے انشاءاللہ اور پھر ان کی آپ چیخیں سنیں اللہ کے بندوں آؤٹ آف کنٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تین تین چار چار سیکنڈ کے جس میں میں نے حدیثیں بیان کی ہوتی ہیں حدیث کے الفاظ کاٹ کے جو میں نے حدیث میں سے بولا ہوا ہوتا ہے نا اس کو جناب کلپ کاٹ کے کہتے ہیں دیکھو یہ بول رہا ہے جو کہ حدیث میں لکھا ہوتا ہے تو اس نہ کرنے سے سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کی ساری ایف ای آرز پہلے بھی فارغ ہوئیں اب بھی جو کٹوائیں گے وہ ساری فارغ ہوں گی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے سٹوڈنٹس بھی میرے والے سے ذرا فکر مند رہتے ہیں تو میں انہیں بتا دوں ہم تمام قانونی معاملات کو سیکیورٹی ایشیوز کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں آپ لوگ بار بار جو اپنا سیکیورٹی کنسرن پیش کرتے ہیں وہ اپنی جگہ تو سب سے زیادہ سیکیورٹی کنسرن جو ہے وہ دارے ارکم کے لوگوں کو ہے جو یہاں کے ٹیم میمبرز ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں بڑی کلوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم ہر اینگل سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی لاپروائی کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا اس لیے آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی البتہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ریاستی اداروں نے کہیں ہمارے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی یا ہمیں کوئی لولی پاپ دینے کی کوشش کی اور انہوں نے مجرمین کو نہ پکڑا پھر ہم اس کے لیے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی کمپین ہے وہ چلائیں گے پھر بھی ہم نے کوئی کوئی جتھا کوئی پارٹی نہیں بنانی نہ کوئی ارگنائزیشن بنانی ہے یہ ہم پہلے بڑی بھوگا چکے ہیں کیونکہ شروع میں تو مخلص لوگ آتے ہیں پھر دو نمبر لوگ کے ہاتھ میں اس کی لیڈرشیپ آ جاتی ہے تو یہ کام ہم نے کرنا ہی نہیں ہم شروع سے اس سارے معاملے کے خلاف ہیں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بندوں کو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹ کرنا میرے بھائی کسی میدان میں پانچ ہزار بندہ بھی جمع ہو جائے جس کو یہ کہتے ہیں ایک لاکھ کا مجمع تو پانچ ہزار بندہ ہی ہوتا ہے تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اگر پانچ سو ایکٹیو لوگ آپ کی بات کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چلیں تو وہ پانچ لاکھ کے اوپر بھی بھاری ہے اس وقت تو ساری جنگ سوشل میڈیا کی ہے ایکانومی کی جنگ ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں مجھ سے انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا چینلز دوسرے ملکوں کے وہ رابطے میں ہوتے ہیں وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ پاکستان کی بدنامی جو ہے وہ وہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو اگر میں نے آلائکار بننا ہو تو میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور نہ مجھے کوئی روک سکتا ہے یہ میرا رائٹ ہے کہ میں کسی میڈیا چینل کو انٹرویو دے دوں لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ نہیں یار جب پولیس کے ہیڈر نے مجھے فون کر کے خود یقین دیانی کروا دی کہ ہم اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں اور مجرمین کو پکڑیں گے جو بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ایکسٹر جوڈیشل تو پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ دیکھ لیں نیچے بھی ماشاءاللہ دو تین گاڑیاں پولیس کی آئی ہوتی ہیں ایلیٹ فورس سارے لوگ آئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی آرمی کی اپنی گاڑی بھی یہاں پہ گشت کر رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ کنٹونمنٹ ایری ہے تو ہر حوالے سے ہمارے ساتھ کوپریٹ کر کے چلتے ہیں تو ہم بھی اسی طریقے چلیں گے اور خدا نہ خاصتہ اگر کوئی اس طرح کا موقع آیا پھر بھی کوئی پارٹی جتھا بنانا یا آرمڈ کنفلیٹ کرنا یہ نہیں ہے وہ زیادہ زیادہ اگر کوئی چیز ہوئی وہ پھر آپ کو دارے ارکم جیلم اکیڈمی خود بتائے گی کہ جناب ہم نے یہ سوشل میڈیا کے اوپر معاملات کو لے کے چلنا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم نے کوئی انٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی تو پرفارم نہیں کرنی اس وجہ سے نہیں کہ ہم کسی سٹیٹ کے ادارے سے ڈھرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم تو سٹیٹ کے اداروں کو کہتے رہے ہیں کہ آپ نے پولٹکس میں پنگا نہیں لینا آپ نے اپنا کام کر رہے ہیں تو ہم کیسے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس کا جو اکتانہ ہے ہم اتنے سالوں سے اپنے ریاستی اداروں کو دیتے رہیں تو کام میں خود تو نہیں کر سکتا جبکہ اب انہوں نے اپنا قبلہ بھی کافیت تک درست کر لیا ہے لیکن ابھی بھی بڑی امپروومنٹ کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ میسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے یہ حال ہونا چاہیے اگر پاکستان کے اداروں اور عوام کے درمیان جو ایک نفرت والا معاملہ ہے اور اسی طریقے سے یہ جو جالی کیسز بنائے جاتے ہیں مختلف اداروں کی جانب سے پولٹیکل جماعتوں کے اوپر پچھلی گورنمنٹ بھی بنواتی رہی عمران خان صاحب کی اور یہ شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ بھی یہی کام کر رہی ہے تو ٹھیک ہے ان لوگ کو کوئی خیال نہیں آتا یہ جب اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں آئین یاد آتا ہے جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو یہ پورے بھدماش بن کے بیٹھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے کل کو آپ پھر اپوزیشن میں جائیں گے ہم تو میرے بھائی مظلوموں کے لیے یہ پہلے بھی آواز اٹھاتے تھے اب بھی اٹھاتے ہیں لیکن ان مظلوموں کو کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی کرسی دیتا ہے تو اس وقت پھر آپے سے باہر نہ ہو جائے کرو کیوں اس نہ کی ایکٹیوٹیز پرفارم کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی زندگیاں ون ریبل ہوتی ہیں لوگ بدھوائیں دیتے ہیں پھر آپ لوگوں کو تو ہم نے کوئی اگر ایکٹیوٹی پرفارم بھی کرنی ہوگی تو سوشل میڈیا کے حد تک ہوگی میں اس حوالے سے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں نیکس بھی کروں گا اور اس میں میری طرف سے کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ریاستی ادارے خواہ پولیس ہو ایجنسیز ہو ایف آئیے ہو آئی ایس آئی ہو یا ہماری فوج ہو یا جوڈیشری کو سپورٹیو ادارے ہو ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم علمی طریقے سے اپنے معاملات کو قانونی طریقے سے وقلاء کے مشورے کے ساتھ سینئر وقلاء کے مشورے کے ساتھ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ریٹائرڈ ججز ہیں ایک ایک چیز لے کے چل رہے ہوتے ہیں یہ جو آپ کو آگے لوگ ابھارتے رہتے ہیں اے کر دے ہو جی او کر دے ہو جی فلانی دفعہ کٹ دے ہو جی اے کر دے ہو جی اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی جوڈیشری میں جو بھی آپ نے کہنا ہوتا ہے اس کو آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے اور اس کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے وہ جذبات سے جوڈیشری کا نظام نہیں چلتا وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر چلتا ہے اور پھر اس میں بھی جو آگے مزید تفصیلات ہیں کون سے کیسز ایف آئی اے کے بنتے ہیں کون سے پولیس کے بنتے ہیں وہ ایک لڑا ڈیٹیل ہے تو ہم ساری چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں لہٰذا یہ میں نے چند ایک کلیڈیفکیشنز اس حفالے سے ضروری سمجھی کیونکہ ظاہر ہے سٹوڈنٹس میں بھی کافی گھسا پایا جاتا ہے میں نے کچھ وی لاؤگز دیکھے ہیں کہ لوگ ویڈیوز میں آکے میری طرف سے بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کوئی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے رہ گئے یہ جو مولوی چیختے رہتے ہیں آئے دن تو بھائی ان کی چیختیں تو صحیح ہیں نا مجھے بتائیں جب آپ ان کا نیریٹیویں ان سے چھین لیں تو انہوں نے رونے کل تک بریلویوں کا نیریٹیو یہ تھا کہ ہم عاشق رسول باپ کی سارے فرقے گستاخ رسول اور جب میں نے آگے بتایا کہ تمہارے ابو نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا چھاپا مناظرے لڑے اس کے حق میں تمہارے آلہ حضرت نے اس کی کتاب کی تعریف کی سبہ سنابل کی فتاوہ رضویہ کے اندر جس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا وا تھا آج تم کہہ رہے ہو کہ آلہ حضرت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے چشت کے بزرگوں کے ساتھ تو مجھے بتائیں ان کو میں نے بند گلی میں نہیں داخل کر دیا کل تک جو یہ کتابیں کشف المجوب تذکرہ الالیہ کی تعریفیں کرتے تھے میں نے بتایا کہ رسول اللہ کی سراتن کتنی بڑی بڑی گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر میں نے ان کے سارے پول کھولے تو اب یہ چیخیں نہ مارے تو اور کیا کریں کیونکہ ان کے پاس جواب تو کوئی نہیں ہے اس نے رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے اور مجھے اس گستاخی کے اوپر فخر ہے ہاں الحمدللہ دیوبندیوں کا ترہ امتیاز تھا خلافت راشدہ حق چار یار اب وہ روئے نہ تو اور کیا کریں انہیں کیا پتا تھا کہ خلافت راشدہ حق چار یار ہے حق تین یار نہیں ہے یہ تو پھر ہم نے آگے کھولا نا کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد منکرین زکاة دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں رومنز اور پرشینز کافر تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی بلوائی حالانکہ وہ صحابہ اکرام بھی تھے سلحہ ادیبیہ کے صحابہ بھی موجود تھے ہم کہتے ہیں بلکل ٹھیک چوتھے خلیفہ کے مخالفین کیوں اب کدھر کی یدیس عریقم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین نہیں دونوں ٹھیک اچھا حضرت عثمان کی باری آئے تو دونوں ٹھیک کوئی نہیں حضرت ابو بکر کی باری آئے تو دونوں ٹھیک کوئی نہیں حضرت علی کے ساتھ چڑ نہیں جی مانتے ہیں ہاگ چار یار ہم نے کہا اچھا ہاگ چار یار ہے پھر پانچمہ جو ہے نا وہ ہاگ چار یار میں شامل نہیں ہے وہ کیا ہے اگر ہاگ چار یار زندہ باد ہے تو سیاست معاویہ زندہ باد نہیں ہو سکتی کہتے ہیں نہیں بعد میں زندہ باد نہیں حضرت علی کے دور میں سیاست معاویہ کیا تھی تو مجھے بتائیں یہ چیخیں نا تو کیا کریں حاک چار یار کا نعرہ بھی اب یہ چینج نہیں کر سکتے لوگ کہیں گے وہ تو حاک چار یار کی بات کر رہا ہے تم مامو کو لے کے چل رہے ہو اور اس مامو کو جس نے حاک چار یار کی مخالفت کی ہے تو یہ چیخیں نا تو کیا کریں اب رہ کے پیچھے وعبی یہ تو دیوبندیوں کا حال تھا وعبیوں کا تو انہیں کیا بتا تھا کہ بخاری سے نکل آئے گی افسوس احمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی ان کو کیا بتا تھا کہ یہ حدیث نکل آئے گی اور یہ تو ایک حدیث کیا ہے اس کے علاوہ کتنی حدیثیں ہیں ان کو حاکم سے روایت بتائے گی قرآن اور سنت الموتہ مالک والی روایت تو ہے ہی مرسل ہے چھوٹا واہ واسطہ ہے اور مسلم میں جو چار حدیثیں تھیں قرآن اور اہل بیعت نہ ان کے بزرگوں کو پتا نہ ان کے علماء کو پتا نہ ان کی پبلی کو پتا الٹا جن علماء نے اہل بیعت کے اوپر کتابیں لکھی یا فضائل قرآن میں کتابیں لکھی ان میں سے قرآن اور اہل بیعت میں سے اہل بیعت کو ختم کر کے سنت آقل کر دیا تین کتابوں کے حوالے میں نے وابیوں کے دیئے تھے تو مجھے بتائیں یہ چیخیں نہ تو اور کیا کریں ان کا نیرٹیف جاتا رہا کیونکہ اب ان کی وام ان کو کہتی ہے وہ تو قرآن دیس پیش کر رہا ہے تم لوگ کہتے تھے قرآن دیس آپ کہتے ہو نہیں ہم اپنے علماء کو لے کے چلیں گے اپنے سلف کو لے کے چلیں گے اور سلف بھی وہ جو ہر لیڈی ہمارے کمپیٹیٹر ہیں سلف میں صحابہ کو مانوں یا دوسری تیسری چوتھی صدی کے بزرگوں کو مانوں میرا سلف تو امار ابن یاسر ہے کبھی امار ابن یاسر کے نام کی بھی کانفرنس کی ہے ہاں ان کے قاتلین کے حاکم انارے ضرور لگائے ہیں تم نے امار ابن یاسر کا ساتھ کبھی نہیں دیا ویسے کورسز میں پڑھایا جاتا ہے کہ امار ابن یاسر کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہدان ہیں سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ علیہ السلام اجمعین ان کے بیٹے کو کس رضی اللہ عنہوں نے کس رضی اللہ عنہوں کو خوش کرنے کے لیے امار رضی اللہ عنہوں کو شہید کیا یہ کبھی بتایا تم لوگوں نے جو حدیثوں میں لکھا ہے پہلے یہ مدودی صاحب کو نیچہ دکھانے کے لیے کہتے تھے مدودی نے تاریخ کی روایتیں جمع کی ہیں میں نے تو بھئی احادیث جمع کی ہیں اکثر بخاری مسلم سے ہیں اب یہ نیجی محفلوں میں کہتے ہیں بخاری اور مسلم بھی آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے لیکن کیا بتائیں لوگوں کو آئے انہوں نے دار تھا لے وابیو ہاں میں نے آپ لوگوں کو بارہ سال پہلے کہا تھا میں ان کے چہرے سے نکاب اتاروں گا سارے فرقوں کے اہل ادیس کا نکاب ذرا تھوڑی دیر سے اترے کچھ عرصہ وہ چلتے رہے کہ چلو رفا لیدین کی بات کر رہا ہے باقی باتیں وہ مامو نے ان کو مروا دیا پوری امت کو تو لادہ سے مامو نے مروایا اس فرقے کو تو مامو نے مروایا مامو کے دفاع میں ان کی جو روحانی موت چلیں میں شیطانی موت نہیں کہتا وہ میرے ہاتھوں سے ہوئی ہے ٹھیک ہے میں قاتل ہوں ان کے فرقے کا میں مانتا ہوں سارے فرقوں کا قاتل میں ہوں الحمدللہ اب مجھے بتائیں یہ چیخ ہیں نا تو کیا کریں کس مو سے لوگ کہیں بخاری مسلم صرف علیدین پڑھو پھر بخاری مسلم تو لوگوں نے خود پڑھنی ہے ساری اب ان کے پاس آخری تیار یہ تھا کہ نہیں یہ علماء کے پاس بیٹھ کے پڑھنی ہے سرکار یہ بھی ختم ہے امام مسلم نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں اپنے مقدمے میں لکھ دیا کہ میں عوامو ناس کے لیے حدیثیں جمع کر رہا ہوں اور تمہیں جتنی حدیثیں مامو کے والے سے چوبتی ہیں نا وہ ساری مسلم کے اندر ہیں سٹارٹ سے لے کے انڈ تک صحیح مسلم ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق ہاں سکس ڈبل ٹو زیرو کہ سعید ابن ابی وقاس کو تمہارا مامو کہتا ہے کہ تمہیں کونسی چیز مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے اوپر سب نہیں کرتے ابو طراب کے اوپر اور ان کا امام ابن تیمیہ خود مان کے گیا کہ وہ سب کرنے کا حکم دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ سب سے مراد تنقید ہے تو وہ ہم نے کہا کہ صحیح مسلم میں ہی آگے پڑھ لو سکس ڈبل ٹو نائن میں لان اللہ اوپر طراب ابو طراب پر لانت اور حکم نانت کہہ رہا ہے یہ جو گونر ہے کوئی مجہول آدمی نہیں ہے گونر آل امیہ کا اور یہ سب کچھ سلح حسن کے بعد ہو رہے ہیں جی تو سلح حسن تو ختم ہو گئی سلح حسن یہ ہوئی تھی کہ حسن کے باپ پہ لانت بھیجی جائے ان کی شہادت کے بعد جنہوں نے لانت بھیجی بھیجوائی یا اسے سپورٹ کیا یا آج اس کا دفاع کر رہے ہیں ان سب پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشنوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت اچھا یہ کہتے ہیں ہم پہ لانتیں بھیجتے ہیں تو چھڑ دے ہونا لان دیئے تھا دفاع کرنا میں نے تو جنرل بھیجی ہے اچھا پتہ ہے ننو ہاں ہاں پتہ ہے ننو ویسے تو کہتے ہیں ہم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں حضرت علی صحابی نہیں ہے ان سے بڑا صحابی کون ہے وہ آل البعید بھی ہیں حضور کے دماد بھی ہیں اور حضور کی آل محمد ان سے چلی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوہ چلو یار صحابی مان کئی دفاع کرلو مولا علی کا اب وہ ساری دیسے مسلم شریف میں ہیں مسلم میں اس جو ہے وہ حدیث موجود ہے فور ڈبل سیون سکس کہ حضرت آپ کعبے کے سائے میں عبداللہ بن عمر بن آس کو آکے عبدالرحبان بن عبدالرب کعبہ آگے کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں جو ہے اطاعت امیر کی حدیثیں سنا رہے ہیں اور آپ کا جو اس وقت حکمران ہے آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن عبی صفیان وہ تو ہمیں کہتا ہے ہم لوگوں کو نحاک قتل کریں ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور قرآن کہتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو اور اپنوں کو قتل نہ کرو ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں تو وہ بھی تھوڑی دیر خموش ہو کہ سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ کی طاعت کرو صرف ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے مطابق تمہیں چلائے اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو یہ بھی تو مسلم جیم میں لکھا ہوا تھا نا کیا کریں یہ روئے نہ تو اور کیا کریں اور امام مسلم نے کہا کہ میں حدیثیں عمام کے لئے لکھ رہا ہوں کہ جنہیں صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا وہ یہ میری کتاب پڑھ لیں اور امام مسلم کی استاد ہے امام بخاری جو حدیثیں عمار لے گیا ہیں امام مسلم نے تو بس اتنی عدیث لی تھی نا کہ عمار کو باگی جماعت قتل کرے گی امام بخاری نے اگلا حصہ بھی لیا کہ عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی جی امام بخاری تو پھر وہ حدیث بھی لے کے آئے کہ جب تلوار کی دھونس کے اوپر 4827 نمبر حدیث تمہارے اماموں نے اپنی زندگی میں جزید کے حق میں بیعت لینا شروع کر دی اور صحابہ اکرام جو مخالفت پر کھڑے ہوتے تھے ان کو تم لوگ جیلوں میں ڈلواتے تھے قتل کرواتے تھے آج میرا ٹاپک نہیں ہے جسے شوک ہے نا تو میری کربلا کے اوپر ویڈیوز دیکھیں میں نے آپ لوگوں کہا تھا کربلا اب آپ کو قیامت تک ہانٹ کرے گی کسی امت نے یہ کام نہیں کیا کہ ان کا نبی ابھی قبر میں جائے اور پچاس سال نہ گزرے اور ان کی پوری اولاد کو تم لوگ زبا کر دو یہ تمہاری جان نہیں چھوٹنی امام مسلم ہی نے قرآن اور اہل بیعت والی حدیث لے لینا اوپر تلے چارہ حدیث سکس ڈبل ٹو فائی سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک کہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہوں اپنے بعد پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اور یہ خطبہ حجد الفدا کے بعد کا خطبہ ہے حضور نے اپنی وفاد سے ڈھائی مہینے پہلے خطبہ دی ہے لوگوں آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہوں ان میں سے پہلی چیز پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور دوسری بھاری چیز میرے احل البعیت ہیں میں تمہیں اپنے احل البعیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے احل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ آپ نے فرمایا لیکن امت الڈ چلی نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اعلی بیعت کو زندہ چھوڑا یہ پلٹ فارم غدیر خون پہ کھڑا ہے بتاؤ ایسی توحید آج تک کسی نے بیان کی تھی قرآن کی توحید پیور قرآن کی توحید یہ تو پرانے بابوں کا بھی نام بڑے اترام سے لیکن جھوٹ بولتے تھے انہوں نے نہیں کام ڈالا پچھلوں نے ڈالا ہے میں نے کہا نا نا جس جس نے کام ڈالا ہے ایک ایک کو ننگا کیا ہا وہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا کوئی یا آج تھا اور احل البعیت کا دفاع تو جن لوگوں نے اہل بیعت کے نام کے اوپر پچھلے بارہ تیرہ سال سے چندے کھائے اور صرف رونا اور ماتم کیا انہوں نے بھی نہیں اتنا کیا جتنا الحمدللہ ہم نے احل البعیت کا دفاع کیا اور یہ اہل بیعت کے اوپر کوئی عسان نہیں ہے یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا ہے یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں نے جا کے کوئی مولا علی کو کہنا ہے کہ دیکھیں جی میں توڑا وفادار نکلے ہیں یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیونکہ یہ میرے نبی کی وزیعت تھی کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اہل بیعت کے معاملے میں یعنی خوف یہ ہے کہ اس زمانے میں ان کا ساتھ دے کے مخالفین کے ساتھ جنگ کرنی ہے اور اس زمانے میں مخالفین کو تم نے ایکسپوز کرنا ہے اور مولا علی کا دفاع کرنا ہے تو اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں بتاؤ اہل عدیس کے پاس ایک توحید تھی اب لوگ کہتے ہیں توحید یار آپ لوگ کیا بیان کرتے ہیں آپ تو پورا کب پورا نیریٹیو یا اب ماموں کے دفاع پہ لے کے چلیں توحید کا کام ہی تم سے چھن گیا دیکھ لو سارے کلپ اور سب سے بڑی بات کتنے عرصے سے کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف کلپ نہیں بنا رہا سارے کلپ میرے اوپر آ رہے ہیں ایک میری ویڈیو چڑھتی ہے ایک فر کے والا اس پر اپنا نیریٹیو دیتا ہے یعنی میں اب ڈیسائیڈ کروں گا کہ آمدہ اسلام کا ٹاپک کونسا ڈسکس ہونے یہ تمہاری اوقات ہے بٹھا بٹھا کے جناب تم نے مفتی آزم شکیسوں میں رکھے ہیں نکالو انہیں باہر آواز لگواو ان کو پتا چلے کس کام کی ہیں انجینئر صاحب جو بولتے ہیں وہ ٹاپک بنتا ہے جس ٹاپک پہ انجینئر صاحب بولتے ہیں وہ ٹاپک تمہارے لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے تو دیکھیں جو ان کے بزرگ نے اتحاد امت کروا سکے کیونکہ ان کی تو کبھی نیت ہی نہیں تھی وہ ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال کے گئے ہیں وہ آپ نے نیو ٹی وی کے اوپر دیکھ لیا ہے نا پروگرام وہ اس کا انسینسڈ بھی ہم نے چڑھا دیا ہے چلو جی یار ان تو انسکون آگیا نا جیڑے میرے سٹوڈنٹ مجھے کہتے تھے جی ایزر علمان بیٹھو نا جی سامنے بھائے اس بات پہ تیار نہیں ہوئے کہ ایک دوسرے کو مسلمان کے کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہتے مطلب کیا کافر مانتے ہیں کہیں گے نہیں میں کہے نا میں تولیہ پھیرے ہیں توڑے مو تھے کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کی تحریر نہیں لکھی جائے گی سرکار آپ کے بابے جب اسلام سے نکال کے گئے تھے جو وہ تحریریں لکھے گئے تھے وہ میری مرضی کی لکھے گئے تھے تو انہی تحریروں کو ہی ریورس کروانا ہے نا اگر آمزہ بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی اہل دیس شیعہ اور قادیانی کافروں کو بھی ان میں شامل کر کے کہہ رہے ہیں یہ سب کے سب ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے تو زبیہ مردار رہے گا یہ مرتد اور واجب القتل ہیں جب آلہ حضرت یہ لکھ کے گئے ہیں تو اب میں بریلویوں سے نہیں لکھوا ہوں گا کہ بالکل اس کے اپوزیٹ لکھیں کہ ان سب کا زبیہ حلال ہے یہ سب کے سب مسلمان ہیں یہ واجب القتل نہیں ہے یہ ہمارے امام ہیں ہم ان کے پیچے نمازیں پڑھیں گے انہیں چندیں دیں گے یہ ڈیمانڈ میں نہیں غلط تھی اگر آر بریلویہ کتاب کے اندر کفر جو ہے وہ احمدہ بریلوی کی طرف منصوب کر کے سانلہ ہی زہیر گیا ہے اور آج جو ہے وہ ایک دماد بیٹھا وہ ہے ادھر اور ایک مامو کا وہ بھانجا بیٹھا وہ ہے ان کا نواسہ تو میں اسے ڈیمانڈ نہیں کروں گا کہ یار ان سے ہی لکھوا ہو کہ تمہارے ابوں کی چیزوں کو انڈو کریں جب پیامے پاکستان لکھ دیتا ہے اوہ لکھانے حالے بھی بچارے تو آڈی چلاکیاں تو نواقف اور لکھڑے حالے اتنے چلاک کہ انہوں نے اپنی مرضیدی سٹیٹمنٹ لکھ دیتی ان پیامے پاکستان ہوئے گا جو میں کم آگا تو آڈی ایسی تھی تیسی فرادل آیا جو ایک قوم نال ٹھیک ہے تو یہ ان کی دونمریوں کو اسی طریقے سے ہی ٹیکل کرنا تھا ان کو تو اب سمجھ آگئی ہوگی کہ ہاتھ پا ہی رکھنے نہ لی دنیا چینج آئی ہے اولہ رکھنے نہ لی کتنے آئے اپنی موت مر گئے دنیا نے کبھی ایسی چینج دیکھی تھی یہ چینج ساری کی ساری صرف اس وجہ سے آئی ہے کہ میں نے ان کے ہینڈلرز کو پکڑا جس جس کا جو ہینڈلر تھا اور کیسے ایکسپوز کی ہے تو نیو ٹی وی والوں کی میں سمجھتا ہوں بڑی دھلیری ہے انہوں نے وہ پروگرام چلایا بھی ہے اور انہیں تو خیر اندازہ نہیں تھا میں نے تو ساتھ پھر رکارڈنگ تظہر ہے اپنی پیلل میں کرنی تھی ابھی تو ایک اور پروگرام رکارڈ ہوا ہے نسلاللہ ملک صاحب کے ساتھ وہ انشاءاللہ آج اتوار ہے نا آج رات کو دس بجے وہ لائیو نیو کے اوپر چلے گا اور اس کے بعد رکارڈنگ بھی اس کی آجے کی یوٹیوب کے اوپر ہم نے اپنی بھی رکارڈنگ کی ہوئی ہے لیکن پہلے ان کی ویورشیپ آج ہے اس کے بعد ہم اپلوڈ کریں گے یہ بھی دیکھیں میں نے رمضان بھی گزرنے کے بعد ہی اسے اپلوڈ کی ہے صرف اس لیے تاکہ وہ ان کی اپنی ویورشیپ آج ہے تو بڑی جورت دکھائی ہے انہوں نے انہوں نے ہر ٹاپک مجھ سے ڈسکس کیا ہے علماء کے حوالے سے گستاکیوں کے حوالے سے بلکہ وہ ان کے پروڈیوسر بتا رہے تھے آپ واحد ایک مذہبی پلیٹ فارمز ہیں جن کا انہوں نے انٹرویو کیا ہے تو یہ میں اپنے لئے بڑی آنر سمجھتا ہوں ایک بڑے لیول کا انکر بڑا سنجیدہ بڑے اچھے طریقے سے متانت سے گفتو کرنے والا بندہ ایک سینئر انکر باقی تو کیمرے اٹھا کے انکر بن گئے ہوئے یہ پروپر وہ پورے فیزز سے جنرلسٹ سے ہوتے ہوئے انکر تک پہنچیں ان کا وہ آج رات کو دس سے گیارہ کے درمیان وہ نیو ٹی وی کے اوپر لگے گا پروگرام اور اس میں آپ کو کافی ساری اور باتیں بھی پتا چل جائیں گی میرے والے سے تو میں آگو بتا رہا ہوں ان کے اخلاص کا لیول یہ دیکھ لیں کہ جب بھی اٹھتے ہیں مجھے قادیانی ڈکلیئر کرتے ہیں اور ساتھ کہیں گے جی مرزا آگئے بھئی آپ کے جوئنٹ چیفی اس وقت جو ہے نا ساہر شمشاد مرزا ان کے نام میں مرزا کسی مولوی کو نہیں نظر آ رہا اور میں مرزا اس وقت تھا اور میرے اببا جی کے نام کے ساتھ مرزا اس وقت لکھا جاتا تھا جب تمہارے ملاد کے اشتہاروں کے اوپر میرے اببو کا نام لکھا ہوتا تھا ممانے خضوزی اس ٹیم نہیں تھا تمہیں مرزا نظر آتا ہاں تو یہ اللہ نے اس لیے کروایا تم سے اور شیطان کو کھلی چھٹی دی کہ تم پہ مسلط ہو جائے تاکہ تم لوگ ننگے ہو جاؤو آم کے سامنے کہ اس شخص کو قادیانی کہہ رہے ہو کہ جس نے غلام آمد قادیانی دجال کا علمی معاصبہ کیا جائیں میری ویڈیوز دیکھیں دنیا میں اس وقت صرف میری ویڈیوز ہیں علمی معاصبے کے اوپر باقی سب نے صرف اس کو گالیاں نکالی ہیں یا یہ کہہ دیا کہ وہ ٹائلٹ میں مر گیا تھا اس قسم کی باتیں ہیں کہ کوئی فکریں اٹھائے میں نے قرآن و سنت کے دلائل جو اس نے مس یوز کیے تھے ایک ایک چیز کا جواب دیا درجنوں قادیانی مسلمان ہوئے جو میرے علم میں ہو سکتے ہیں سیکنڈوں زاروں میں ہو لیکن ہم نے چندے نہیں کٹھے کرنے ہوتے مجلس تحفظ خدم نبوت کی طرح یا اور جماعتوں کی طرح کیا آٹپوٹ ہے تم لوگوں نے کون سا علمی رد کیا ہے مجھے بتاؤ علمی رد اس دن مانوں گا جس دن تم چشتی رسول اللہ اشلی رسول اللہ کو بھی غلط کہو گے کبھی نہیں کہتے کیوں کہ اگر اس کو غلط کہیں گے تو اپنی پبلک چندہ دینا چھوڑ دے گی ان کے بڑوں سے بات ہوئی ہے کہتے ہیں جناب اس پہ نہیں ہم بول سکتے یہ انجینئر صاحب ہمارا کمزور پوائنٹ پکڑتے ہیں میں کہتا ہوں جی اس لیے پکڑا ہے کہ پھر اپنی تنظیموں کے نام ختم نبوت نہ رکھو انٹی قادیانی رکھو میں نے ٹی لپی والوں سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنی تحریک کو کہیں انٹی قادیانی تحریک ختم نبوت کا تو مطلب یہ ہے کہ چاہے غلامت قادیانی دجال ہو یا کوئی صوفی بابا ہو یا اس کے ماننے والے ہو یا اس کی طرف منصوب کتابیں ہو جن کو تم لوگ پرنٹ کر رہے ہو جن جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمیں پڑھائے یا انڈورز کیے چشتی رسول اللہ یا عشری رسول اللہ ان کو بھی تم اسی کٹیرے میں لا کے کھڑا کرو اچھا آپ کلیپ چڑھاتے ہیں نا وہ ایک بریلوی نے کلیپ چڑھایا اور دفاع یہ کیا کہ یہ بعد میں آگیا اچھا پہلے تو نہیں تھا پتا یہ کون سا مجدد آیا جس نے بتایا ہے بعد میں آگیا اچھا کتنے اشعار ہیں میرے اوپر ویڈیوز بنانے کے لیے شیئر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اس کا جواب وہ دیں گے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط کیا ہے عشری رسول اللہ کیونکہ اگر اسے غلط کہیں گے نا تو وہ جو کلیپ آئے گا نا وہ اس مولوی کے بھی خلاف آ جائے گا آپ پس میں کیسے کٹھے ہوئے ہیں یہ فرقے اور میں آپ کو بتاؤں یہ ابھی کل عید تھی نا یکم شوال چودہ سو چوالیس ہجری با مطابق بائیس اپریل دوہزار تئیس کل پورے ملک میں بریلوی دیوبندی اہل ادیس تینوں نے اپنی عید کے جو خطبے ہیں نا وہ میرے اوپر دی ہیں میجورٹی جگہ پہ یہ کمبائنڈ ہے یہ ذہن میں رکھئے گا تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ لوگ میرا نام لوگ ہے اور جو آئے گا آؤ ہماری لائف سٹوری سیشن میں یہ بلال بھئی کنڈکٹ کر رہے ہیں شاید بھئی کر رہے ہیں ہمارے فران بھئی بھی یہاں ریل ٹائم آپ بھی ادھر ما شاء اللہ تین چار سو بندہ بیٹھا بھائے اور جو ویڈیوز میں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں یہ جتنے لوگ ریورٹ ہوئے ہیں مجھے بتائیں یہ نائنٹی پرسن زیادہ وہ ہیں جن کو میرا تعرف نیگٹیو دیتا سی میرے خلاف بولے تو انہوں تعرف ہو یاد آئیت مل گئی تو اللہ کے شکر ہے میں اس معاملے میں بالکل کلیر ہوں کہ یہ اس دعوت کا سٹیٹس والیوم وہ نہیں ہے کہ پہلے لوگ آئے باتیں کر کے دنیا سے چلے گئے نہ 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 سرکار نہ پہلے جو آئے وہ اپنے آپ سے لوگوں کو جوڑ کے گئے ہم آپ کو اس شخص کے ساتھ جوڑ کے جا رہے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے جو ہمارا روحانی باب ہے نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی مائے ہیں ہم تمہیں جوڑ کے جا رہے ہیں رسول اللہ کے ساتھ اور مجھے بتائیں جو ہمارے سٹوڈنٹس میری سکیورٹی کے حوالے سے کنسرن ہوتے ہیں مجھے بتائیں میرا دنیا میں رہنا یا نہ رہنا اس سے کیا یہ فرقے باتے جائیں گے جتنے چینلز بن چکے ہیں جتنی ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں اور اب ان کے بزرگ بھی نگاہیں مارنا چھوڑ گئے ہیں کوئی ویڈیو بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی ان سے میمز مان رہی ہیں ان کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے میں نے نہیں مطلب ان سے گن پوئنٹ میں لکھوایا تھا کہ جا کے مریدنیوں کیچ کریں وہ بخارے سے چل پڑا اور وہ کہتے تھے بخارے سے جو چلے خواجہ نقشمند وہ بخارہ امام بخاری بھی وہاں سے تھے دیکھ لیں ایک امام بخاری ہے بخارے سے اور ایک ان کا بابا ہے بخارے سے وہ بخارے سے چلا اور وہ چبارے سے اس کو پھینکا گیا اور کہتے ہیں اس کو پکڑ کر اتار دیا نہ محرم عورت کو اور بخاری میں ہے کہ اممہ عائشہ کہتی ہے نبیل اسلام نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو بیعت کے اعتبار سے بھی ٹچ نہیں کیا کبھی کسی عورت کے ساتھ مصافہ نہیں کیا تو تم لوگ تو کہتے ہو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ رسول اللہ کا تعریف کرواتے ہیں وہ کس کو رسول اللہ مانتے ہو تم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو مان رہے ہو یا کوئی اور ہے ہمارا نبی تو یہ تھا ہمارا نبی تو یہ تھا کہ بخاری میں آتا ہے اور مسلم میں بھی کہ انہ سبھ نے مالک کہتے ہیں دس سال حضور کو وضوع کروایا ہے میں دس سال کا بچہ تھا میری ماں ام سلیم خدمت کے لئے حضور کے پاس چھوڑ گئی اور میری عمر بیس سال تھی اور حضور کی ڈیتھ ہوئی تو دس سال کا بچہ کتنی عمر ہوتی ہے چھوٹی سی عمر میں نبی علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا آپ مجھے گھر کے کام کاج کے لئے کبھی باہر بیجتے تو میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا آج تک کبھی نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا ہو کہ تُو نے یہ کام کیا تو کیوں کیا یہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا اگر میں لیٹ ہو جاتا تو نبی علیہ السلام پیچھے آتے اور پیار سے آکے یوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں انہیس یعنی پیار سے نام کو لمبا کر کے پیٹا میں نے تمہیں فلان کام بیجا تھا بس اتنا کہتے ہیں اور تمہارے بزرگ نگاہ دیکھ کے لوٹے کو ٹیڑھا پاتے ہوئے مرید ساڑھ دیں دیں آجی عبدالقادر جلانی جو ہے انہوں نے وہ مرید اس لئے ساڑھ دیتا جی کہ وہ قبلہ رخ نہیں سی ٹوٹی رکھی قبلہ رخ ٹوٹی نہ رکھنے کی سزا بندے کو قتل کرنا ہے تین سو دو لگ دی تو اڑے بابیں ہوتے بابا بچانا جائے تو کہہ دو چوٹا واقع ہے لیکن کیسے کہ یہ تو بابا جانی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں وہ تو یہ واقعات بتا کے کہتے ہیں کہ ہمارے بابوں کی اتنی شان تھی ان کے مرید بنو اچھا مرید بنی ہے کہ ساڑھن سا نو اور بچارے نے اس لیے آپ کی مریدگی اختیار کی تھی کہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا ایمان کے جان بھی جان دی رہی ہوتی اور کہتے ہیں بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا تو لوٹا بھی سیدھا ہو گیا میں کہے پہلے لوٹے ہلو ایک لیں دیں تو اگر اس کی میمز باندھی ہیں تو میرا قصور ہے تمہارے مولوی آ کے ٹی وی پہ یہ سنائیں اور سوشل میڈیا کے اوپر کہ ابو الحسن خرکانی کا کرتہ لے کے چلا گیا تھا جناب محمود غزنوی اور اس کی وجہ سے پھر وہ فتح ہو گئی اور رات کو بابا جی خواب میں تو بڑے نراز تھے کہ تُو نے میرے کرتے کی قیمت کم لگائی اگر تُو کہتا نا کہ ہندوستان کی سرزمین میں قیامت تک کوئی کافر نہ ہو تو ساری مسلمان ہو جاتے تو میں نے ارز کیا تھا کہ اللہ کے بندوں نبیل اسلام کا کرتہ مبارک صحابہ کے پاس موجود تھا مسلم شریف میں موجود ہے کالا جبا کی سروانی تیالسی وہ ام سلمہ نے نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفاہ کے لیے پلاتے ہیں اتنا تو ثابت ہے لیکن جنگ قادسیہ اور جرموک میں پرشینز اور رومنز کے خلاف صحابہ اکرام حضور کا کرتہ تو نہیں لے گئے اور پھر اس سے بڑھ کر جب نبیل اسلام وہ کرتہ خود پہنتے تھے تو اہل مکہ نے تو کلمہ کو نہیں پڑھا دیکھ کر ابو جان نے تو کلمہ کو نہیں پڑھا اور تمہارے بابے کے کرتے کا واسطہ دے کہ پورے انڈیا کے ہندو مسلمان ہو جاتے آٹھ بھی انڈیا پاکستان میں آل موس سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ ہندو ہیں ہم ابھی بھی تھرٹی پرسنٹ ہیں تو ہم تمہاری یہ گپے کہاں سے مان لیں حدیثوں کو ماننے یا تمہاری یہ گپے ماننے تم لوگ یہ کشور مجوب سے واقعہ بیان کرو ان کے پیر صاحب کے بارے میں کہ جی درخت پہ جب چڑے تو اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا ہاں نا ایڈی نال کہند ہے ہاں نا ستنجے کے لیے ڈھیلا اٹھانے لگے تو سو نہیں سونا تو سرکار پھر ہم آپ سے پوچھیں گے نا بابا جی بابا جی اگر آپ سونا نکال سکتے ہو یوں ہوا میں تو دیش کی گریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جی اللہ کے بندوں سورہ توبہ پڑھو نائنٹی ٹو نمبر آیت ہے غزوِ طبوق کے موقع پر نبی علیہ السلام کو جو وہ رکت انگیز منظر اللہ نے کھینچا ہے کہنے بھی یہ عربی بادیا نشین لوگ جن کے پاس کوئی سواری نہیں ہے رسورسی نہیں ہے غزوِ طبوق میں رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے اس وقت مین پاور کی بھی ضرورت ہے ڈیڑھ لاکھ کی فوج ہے صحابہ صرف تیس ہزار ہے یہ تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی سواری اور جانے کا بندوبست کر دیں ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں گے تو تم کہتے ہو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہیں سواری دے سکوں یا تمہاری فینینشل ہیلپ کر سکوں تو تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بارگاہ سے اس طرح پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ اپنے نبی کے ساتھ شامل نہیں ہو سکیں گے سورہ توبہ آیت نمبر نائنٹی ٹو تو رسول اللہ نے نیچے دیکھا تو سونا اوپر دیکھا تو سونا کیوں نہیں ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ساتھ سو اونٹ اور سونے کے دیدار دیئے کچھ صحابہ کو کاموڈیٹ انہوں نے کیا انہوں نے بھی کچھ درخت سے نہیں توڑا تھا تو بعد کے بابی کس نہ کہتے ہیں ہم درختوں کو سونا بناتے ہیں جھوٹ بولتے ہو اور نام لیتے ہو صحابہ کے اہلِ بیعت کے کھولو صحیح بخاری حضرت ابوبکر کو جب خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ لوگو دیکھ رہے ہو کہ میرا کاروبار بڑا اچھا چال رہا ہے لیکن اب خلافت کی ذمہ داری اگر تم نے مجھ پہ ڈالی ہے تو پھر میں اپنا کاروبار نہیں چلا سکوں گا تو میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے میں تو نیچے دیکھ کے سونا نہیں منا سکتا تو صحابہ نے مشورہ کر کے ان کا ایک مہاجر کے برابر وظیفہ مقرر کیا بیت المال سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو امت میں چار ٹاپ کے لوگوں میں آتے ہیں خلفہ راشدین میں ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیم السلام اجمعین وہ تو مسلح اٹھا کے سونے نہیں کرتے تھے کہانییں سنے پھر کہتے ہیں جی وہ سری سختی کا پشاب دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا جی ایک یہودی نے اللہ کے بندوں رسول اللہ دنیا میں رو رو کے دعائیں کرتے رہے ایک ایک بندے کے دروازے پہ دستک کرتے تھے تب بھی لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا تم کہہ رہے بزرگوں کے پشاب دیکھ کے اوہ جی بائی زید بستامی جو ہیں نکاب کر کے چلتے تھے جو بھی دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتا دیکھو اندازہ کرو اوہ کی چاند ہے سارے جنہمی چاند میں کہتا ہوں نہیں اگر کسی کو کمیز بھی اتار نہیں پڑتی ہے شریع سطر کے اندر اور اس کو جسم دیکھ کے کوئی کلمہ پڑتا ہے کوئی مسلمان مرد ہے تو وہ اتار دے یار تم چہرہ جو ہے چہرے کا نکاب کدھر سے آگیا مردوں کے لیے کہا نہیں نبیل اسلام کو حلوہ رہیز دین کو دیکھے کسی نے نہیں کلمہ پڑتا اچھا یہ سب کچھ جب ان کے بزرگوں کا مزاق اڑتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارا مزاق اڑا رہے ہیں بھئی کام تمہارے بزرگوں نے ڈالا غلطیاں ان سے ہوئیں چھاپنے والوں سے ہوئیں اب مجھے بتائیں اس سارے کے سارے غم کا غصہ میرے پہ کیوں دنیاوی منفیت میں اگر کوئی شخص آپ کو بتا دے کہ یہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس شخص کے ذریعے اللہ نے آپ کی آخرت بچائی ہے آپ اس کے خلاف کہتے ہیں ہم کمپین چلائیں گے پالو پھر پیڑ آپ جتنا چیخیں گے میں اتنا آپ کے ہینڈلرز کو ننگا کروں گا اب دیکھیں ہیں ان کے پاس اور کوئی اتھیار نہیں تھا نا تو کل میں ایک مولوی کو سن رہا تھا وابی کو کہتا ہے جی امام حسن کا گستاخ ہے اے تھوڑا کے لینا دیں اہلِ بیزنا نو سوئے توں اہلِ بیادِ دشمنوں مامو پارٹی بنو میعہ دے خدمت گزارو کہتا ہے جی بنو میعہ کہتا ہے اس میں تو حضرت عثمان بھی آتے ہیں جب رسول اللہ یہ فرما رہے تھے المستدرل الحاکم میں اور مسند ابی یالہ میں ممبر پہ دیکھا ہے اس وقت حضور نے کوئی چار بندوں کے پانچ بندوں کے نام تو نہیں لیے تھے پوری بنو مروان کا نام لیا تھا حالانکہ بنو مروان میں عمر بن عبدالعزیز بھی آتے تھے تو آپ یہ کہو کہ کہ رسول اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو بندر کہا ہے نہیں ظاہر ہے کہ جو نہیں ہے وہ نہیں ہے حضرت عثمان کے پیچھے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے بنو میعہ کیسے چھپ سکتی ہے دھوکے دیتے ہو تو یہ بانے علمی گفتگو اچھا پھر کہتے نہیں ہمارے ساتھ موبالہ کروائیں ان کا یار تم پہلے آپس میں موبالے کرو نا جو جیت جائے اینڈ پہ میرے پاس آ جائے دیکھو نا آپس میں تم نے موبالوں سے مسئلے حال کر لی ہے میں نے تو فرقہ بھی نہیں لانچ کیا چندے تمہیں دیتا ہوں مسجد نہیں بنائی نمازیں تمہارے بیچے پڑتا ہوں اور کیا کروں تو آپس میں کرو موبالے کرے نا کوئی وابی جا کے چشتی رسول اللہ عاشر رسول اللہ کے اوپر موبالہ دیوبندیوں اور برلویوں کے ساتھ نہیں اور دیکھیں ویڈیوز میں آ کے پتا کہہ رہے ہیں ہمارے برلوی بھائی اور دوستوں دیوبندی بھائی اور دوستوں شیعہ بھائی اور دوستوں اے وابی میں کہنے ہاں جے گلے پڑھنے اللہ اور ایٹ میں کہنے ہاں انہینڈیر رافزی ہے شیعہ بھائی اور دوست دیکھیں کیسی الٹا گیر چلا ہے یہ وہی ہے میں اب ان کی شکلیں دیکھتا ہوں مجھے علماء یہود یاد آ جاتے ہیں کہ انہوں نے نبی الاسلام کو پچاننے سے کیوں انکار کیا تھا پتہ تھا انہیں کہ یہ وہی بندہ ہے بات ٹھیک کر رہا ہے نہیں مانا انہیں بھی پتہ تھا منج یہی ہے لیکن یہ اسی زد پہ اترے کہ علماء یہود کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں سے تو بوت پرس بہتر ہیں اور سورہ النساء میں اللہ نے ان کا یہ قول نکل کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مشرقین عرب مسلمانوں سے بہتر ہیں حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ مشرقین عرب تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں مسلمان تو نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں بلکہ سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف روح کر کے نماز پڑھی ہے انہوں نے ہر چیز زیرو سے ملٹیپلائی کر دی جس طرح وہ ابھی میرا رفلی دین زیرو سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں میرا توحید کا عقیدہ زیرو سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں ایک مامو کو بچانے کی خاطر جس طرح بنو اسرائیل تباہ ہو گئی تھی نا وہ بچڑے کے چکر میں اس طرح یہ بنو اسماعیل میں ان کے لیے یہ بچڑا جو انہا ہے یہ مامو مان گیا ان کا جس کی محبت انہیں پلا دی گئی ہے اب یہ ان کے ساتھ یہی ہونا ہے کہ انہوں نے اپنا ایمان برباد کرنا ہے جس طرح انہوں نے برباد کیا تھا حالانکہ پیغمبر موجود تھا اس کے باوجود تو یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطاب ہوا ہے تو کہتے ہیں نہیں مباحلہ کریں مباحلہ آپس میں کرو جس سامنے بٹھا دیں مناظرہ کریں اور سامنے بیٹھے ہیں نا نہیں ہوتے ہیں جی ٹی وی پہ بھی بیٹھا ہوں اور جو کچھ مامو پارٹی کے ساتھ میں نے کیا ہے سلح حسن کے اوپر دھوکے بازو حسن کے پیچھے چھوپتے تھے کہ جی حسن سلح پسند تھا علی جنگ پسند تھا جھوٹو آ دی حدیث بیان کی میرا یہ بیٹا سید ہے پوری حدیث تم نے بخاری سے بیان ہی نہیں کی کہ حسن پہاڑوں جتنا لشکر لے کے آیا معاویہ سے سفین پارٹ ٹو لڑنے کے لیے عمر بیراس نے کہا کہ یہ لشکر میں دیکھ رہا ہوں معاویہ جب تک یہ اپنے مخالفین کو بغائے گا نہیں ہے واپس نہیں جائے گا یہ بخاری کے الفاظ تم نے کیوں نہیں بیان کیے تو پھر معاویہ نے کہا کہ کیا کریں رضی اللہ عنہ ہو فیرنا کہیں رضی اللہ عنہ ہو چاڑ دیتا ہے کیا کریں ان کا سلح کرتے ہیں اور سورة الانفال میں لکھا ہے اگر جنگ میں کافر بھی سلح آفر کرے نہ تو کر لینا نبیل اسلام نے کی تھی سلح عدیبیہ یہ سلح اگر معاویہ ابن عبی سفیان حضرت علی کو آفر کرتے تو وہ بھی قبول کر لیتے اور سلح کا مطلب ہی ہے شرائط کے اوپر جی سلح عدیبیہ میں امپلائیڈ ہے کہ شرائط ہیں دونوں طرف جب پارٹییں بیٹھتی ہیں سلح کسی ٹریٹی کے اوپر ہوتی ہے وہ میں نے ان کی سلح حسن کے پیچھے جو چھپتے تھے پھر میں نے بتایا وہ منصوخ ہو گئی کسی شرط میں عمل نہیں ہوا سوائے ایک جو علی البعید کو مالِ غنیمت میں اللہ نے حصہ رکھا تھا سورت الانفال میں وہ ملتا تھا باقی سارے کے سارے معاملات ویسے ہی جاری رہے اور سب سے بڑی بات کر بلا ہو گئی حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ میرے بھائی کو یوں قتل کیا جائے تو وہ بھی میں نے ان کے ساتھ کر دیا میں بیٹھ بھی چکا ہوں یہ ان کا شوق میں نے آپ لوگوں کا اپنے سٹوڈنٹس کا پورا کرد دیا آنا مجھے کوئی میڑا نہ مارے میں رہا یہ رمضان جو ہے ایک سمجھ لیں تحویل قبلہ ہوا ہے اس حوالے سے میں جی ٹی وی پہ بیٹھا ہوں سنی شیئے کنفلیکٹ مکمل ڈسکس کی ہیں اور ان علماء کے سامنے الادہ سے تو میں ویسے بھی ٹی وی چینلز پہ کرتا تھا اور نیو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے میں نے فرقہ واریت کو ڈریس کر کے ان کے چہرے کا سرکھی پورڈر آپ کے سامنے اتار دیا آپ مجھے کوئی گلانہ کریں سیدھی جی بات ہے آپ کہہ رہے گا ان کے پلے پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو یار اگر گورنمنٹ لیول کے اوپر ان کے بڑے آ جائیں اور بڑے وہ جو ان کو ڈگرییں دیتے ہیں بریلویوں کی طرف سے مفتی منیبو رحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی جوبندیوں کی طرف سے مفتی تکی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی اہلِ حدیث کی طرف سے ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اہلِ تشہیوں کی جانب سے ساجد نکوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اگر یہ چار بڑے گورنمنٹ لیول کے اوپر ان کو گورنمنٹ رینج کرتی ہے میرے ساتھ ڈسکشن کے لیے یہ کرسیوں میں بیٹھیں میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا آئیں عقیدِ توحید پہ بات کر لیں ختمِ نبوت کے اوپر کر لیں اور باقی مسئلے تو بعد میں پہلے تو یہ بنیادی چیزیں ہیں میں تیار ہوں اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر سپیکنگ پاور نہیں ہے ہمیں خام خواہی انہوں نے بڑا بنا دیا تھا ہمارے پاس فلان چرب زبان قسم کے چھوٹو موجود ہیں ہم نے وہ لانچ کرنے ٹھیک ہے ایک ویڈیو بنائیں یہ کہہ رہے ہیں پہلے کہتا تھا لکھ کے دیں میں نے پہلے دن سے ویڈیو کی ڈیمانڈ رکھی ہے اور مولویو بنو امیہ کی چالنج ہاں ختم ہوتی میری اکرمان سے سٹارٹ ہوتی ہے مجھے پتا تھا کہ تم لوگ تحریر سے بھاگ سکتے ہو تحریر تو کوئی بھی بنا لے گا اڈو فوٹو شاپ میں تم ویڈیو بناو گے کہ یہ چھوٹو میرا چھوٹو ہے اس کی ہار میری ہار میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے اور وہ ویڈیو میں چڑھاؤں گا اس کے رائٹس میرے پاس ہوں گے میں عوام کو بتاؤں گا میں بیٹھ جاؤں گا اور ٹائم کی آمد تک جائے میں نے اتنا کچھ ریکارڈ کروا دیا ہے کہ ابھی یہ جتنے بھی یہ نئی کوئی پہیں چھوڑتے ہیں تو میں اپنے سٹوڈنٹس کے چینل سے کہتا ہوں اس کو جواب دو ابھی یہ جی ایم بھائی نے سارے مولویوں کے جواب ایک ایک کر کے چڑھائے ہیں نا رائے ہدایت چینل کے اوپر وہ لگتا ہے کہ انہی کو میں نے اڈریس کیا ہوا ہے مجھے پتا یار انہوں نے آمدہ بھی جو باتیں کرنی ہیں میں نے وہ بھی ریکارڈ کروا دیوئی ہیں میرے کسی سٹوڈنٹ کو میرا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں سوائے اس کے کہ اسے یہ پتا ہو کہ میں نے کونسی بات کہاں کی ہوئی ہے وہ جوڑے گا جواب دے دے گا کیونکہ میں نے ان کے شیطانی دماغوں میں جتنے وسوسے آتے تھے نا پرانے بزرگوں کے آج کے اور آندہ بھی کوئی آئیں گے ظاہرہ میں بھی اسی گندگی سے نکل کے ہوں نا تو ایک ایک چیز کا جواب میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا ہے پراپر فارم کے اندر یہ میں ان لوگوں کے لیے جو کہنا نہیں کہ یا برازرہ کرے یا پھر ہم درنے دیں گے ٹھیک ہے تو وہ میں نے پھر آفر رکھی ہے کہ ٹھیک ہے یار بڑے بلاؤ بیٹھ جاتے ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر کرو اور ریاستی داروں میں جو تم لوگوں کی عزت ہے نا بس انورٹیڈ کامہ میں چھوڑ دو تم سب لوگوں کی سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو تم لوگ تم لوگوں کو کسی قابل نہیں کوئی سمجھتا تم لوگوں نے کیا دین کا تعرف کروایا ہے صرف تم لوگوں نے چندے کٹھے کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر جدادیں منائی ہیں مکہ اور مدینہ کی آوازیں لگا کر سوارییں سوار کی ہیں اور پھینکی ہیں دیوبند میں بریلی میں اجمیر میں اور بغداد میں جا کے غداری کیے تم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ تو دیکھو اللہ تعالی نے پھر کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دیئے جو کہتا ہے میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں تیرے بابتے شاہی کوئی نہیں صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الیوم الدین آمین